بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی کلر کوریکشن کس طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہیں میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو بات سٹارٹ کرتی ہیں کلر کوریکشن کی اڈاوپ پریمیر کی بیسک ٹریننگ میں پہلے ہی کرا چکا تھا اور میں نے نہ ایڈوانس فوٹو شاپ کے ٹیٹوریل اپلوڈ کیے نہ الیسٹیٹر کے نہ پریمیر کے اب انشاءاللہ میں ان کے ایڈوانس جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گا تاکہ آپ لوگ کچھ سیکھیں اور بہتر کام کر سکیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ میں اپنی ویڈیو کو کس طرح ایڈٹ کرتا ہوں اور آپ پریمیر میں اور کلر کوریکشن کس طرح کرتا ہوں اللہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں گا میری اریجنل ویڈیو کیا ہوتی ہے اور بعد میں کیا ہو جاتی ہے تو بہت ہی آسان ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے ضرور بہت زیادہ سیکھیں گے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس میں مدد ملے گی اگر آپ لوگ ساوٹویر کوئی بھی یوز کرتے ہیں تو اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن میں اڈاوپ پریمیر ریکمنٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگ پروفیشنل طور پر اڈیٹر بننا چاہتے ہیں یا پروفیشنل کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اڈاوپ پریمیر سے کوئی اچھا ساوٹویر نہیں ہے تو ابھی چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر اور میں آپ لوگوں کو ایڈٹ کر کے دکھاتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی پری سیٹ بنا کے کس طرح سیف کریں گے اور ایک میٹ میں کلک کر کے کس طرح آپ لوگ اپنی ویڈیو کو رینڈر کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر تو میں کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکا ہوں یہاں سے اڈاوپ پریمیر میرے پاس پرو سی سی دوہزار اٹھارہ اوپن ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ لوگ لیں اپنی فائل جو ہے امپورٹ کرنی ہے پروجیکٹ میں آ جائیں یہاں پہ امپورٹ میڈیا دبل کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں ویسے آپ فائل میں جا کے بھی امپورٹ کر سکتے ہیں یہ ساری آپ بیسک ٹریننگ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور میرے پاس جہاں پہ دیکسٹوپ میں یہ سیو ہے تو اس کو میں یہاں سے اوپن کر لوں گا اوپن اب یہ میری فائل ہے جو میں فرس ٹائم جو ہے وہ سیو کرتا ہوں اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ اب یہاں پہ اگر آپ کلر دیکھ رہے ہیں یہاں سے پہلے تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا یہاں پہ یہ چیز جو ہے کٹ کروں گا اور کٹنگ ٹول سے کٹ کرنی ہے یہ آپ لوگ پتہ ہوگا کہ ہمارا ٹول کونسا یہ ریزر ٹول ہم سیلیکٹ کریں گے سی شارٹ کٹ ہے اس کو یہاں سے کٹ کر دیں اور اس کو یہاں سے کٹ کر دیں اب اس کے بعد یہاں پہ آکے سیلیکٹ کریں اور ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے آپ لوگوں نے ریپل ڈیلیٹ کرنا ہے تاکہ دونوں ڈری ڈور اور بیک پہ چلیئے اب یہاں پہ اگر میں کلر کریکشن کرنا چاہوں ویسے تو یہاں سے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں افیکٹ اور اس کے بعد یہاں پہ کلر پہ کلک کریں گے تو کلر والے آ جائیں گے اب فرض کریں میں کلر کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس لیومیٹری سکوپ یہاں پہ آگئی کلر کے لیے افیکٹ کنٹرول آگیا اب یہاں پہ آپ لوگوں کو کلر نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ کلر کس طرح کیا اور یہاں پہ کس طرح تو سب سے پہلے میں یہاں سے کسی ٹول کو یوز کرتے ہوں بغیر مینار طریقے سے کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے کلر کریکشن کوئی بھی کلر ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ آ کے ٹپ کریں کلر یہاں پہ جب آئیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں کلر کریکشن کے اندر یہاں پہ یہ لیومیٹری کلر اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں اس کے اوپر رکھ دینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارا ایفیکٹ کنٹرول آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہ پینل یہاں پہ اس کو دیکھ لیں یہ والا پینل ٹھیک ہے اس ٹائم ہمارا لیومیٹری کلر ایفیکٹس ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں وال میری تقریباً پنگ کلر کیا ہے بیسک کریکشن پہ آ جائیں یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں سے سب سے پہلے ڈبلیو بی اس کا وائٹ بیلنس اب وائٹ بیلنس اس میں سے کلر کہاں سے وائٹ ملے گا یہ میرے جو ٹیتھ ہیں تو اس پہ میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں اب وہ کلر کس طرح کا ہو گیا یہ وائٹ نہیں ہے پرابر تو اس کو کنٹرول زیڈ کر دینا آپ نے سیمپل جو بھی آپ کا کلر اگر وائٹ ہو تو آپ لوگوں نے اس کو لے لینا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا فرض کریں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو اب دیکھیں کس طرح کا کلر ہو گیا ہے وائٹ کے حساب سے وہ کہتا ہے کہ وائٹ سیلیکٹ کریں اور وائٹ بیلنس کر لیں اکثر ویڈیوز جو ہے وہ ییلو ہو جاتی ہیں تو اب یہاں پہ مجھے پتہ دیئے نہیں اس کے بعد میں یہاں سے سب سے پہلے ایکسپوزر کو تھوڑا سا زیادہ کروں گا تھوڑی سی لائٹ اس میں ایڈ کرنے کے لیے یہاں پہ یہ دیکھیں اب اب آپ کو فرق نظر آ رہا ہے پہلے ہماری ویڈیو یہ ہے تو یہاں پہ میں 1.5 ایڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد کنٹراسٹ لازمی ہے کیونکہ ایکسپوزر زیادہ ہوگا تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ شرٹ پہ غور کریں اگر آپ لوگوں کو فیس پہ فرق نظر نہیں آ رہا تو یہاں پہ یہ نیچے ٹھیک ہے کنٹراسٹ آپ نے جتنی مرضی ایڈ کرنی ہے یہ چیز ہوگی اس کے بعد یہاں پہ ہائی لائٹس شیڈو وائٹ بلیک یہاں پہ ہائی لائٹس کو بھی تھوڑا سا میں زیادہ کروں گا آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ تقریباً 20-20 کے قریب 25 ہی کر دیتا ہوں اس کے بعد شیڈوز یہاں پہ یہ دیکھ لیں اب اس شیڈو کو میں مائنس میں لے کے جاؤں گا تاکہ واضح جو ہے ہماری نظر آئے لیکن وال دیکھیں وائٹ ہوگی ہے اس کا کلر آپ جیسے بھی چین کر سکتے ہیں اس کے بعد وائٹ کو میں فیلہ رینڈ دوں گا بلیک کو تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا یہاں پہ اگر مائنس کی طرف کرتا ہوں تو اور چہرہ جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے اب اس طرح آپ لوگ کلر جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں بیسک اب ایک صرف آپ لگا جانا ہے اور یہاں سیلمیٹری کلر کو سیلیکٹ کرنا اور یہاں پہ پیش کر دینا اب فرض کریں کہ یہ آپ کی فائنل جو ہے کلر کریکشن ہوگی تو آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں اس پہ رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ سیو پری سیٹ پہ کلک کر دیں اور یہاں پہ کوئی بھی آپ لوگ نام دینا چاہے فرض کریں میں یہاں پہ این ایم یہ دے دیتا ہوں اوکے اب فرض کریں میں یہ ایف ایکس کلوز کر دیتا ہوں یہ ہماری اریجنل تھی اور یہ بعد میں فرق آپ لوگ دیکھ لیں یہ دیکھیں اور یہ پہلے میری ویڈیو اس طرح ہوتی ہے اور بعد میں آپ کے پاس بے شک لائٹ بھی کم ہے تو آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں تو اب فرض کریں میں اس کو لگانا چاہتا ہوں تو کس طرح لگائیں گے ہم اور یہاں پہ میں ایڈیٹنگ پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے ایف ایکس اور یہاں پہ پری سیٹ پری سیٹ پہ کلک کریں یہاں پہ یہ ایم ایم کے نام سے ٹھیک ہے پری سیٹ ہے تو یہاں پہ آ جائیں اور اس کو یہاں پہ پکڑیں گے تو یہ پری سیٹ جو ہے وہ اپلائی ہوگی اب دیکھیں چیرہ خراب ہوگی کیونکہ یہ دو دفعہ اپلائی ہو چکے اگر آپ غور کریں اس کو میں کلوز کروں ایک کو تو یہاں پہ یہ دیکھیں دو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ایک کو کلوز کر دیتے ہیں تو سیٹ ہوگئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اس طرح آپ نے ایک دفعہ پری سیٹ بنا لینی ہے وہ سیو ہو جائے گی اب ان دونوں پری سیٹ کو میں کلوز کرتا ہوں اور یہ میرے پاس ایک بنی اس کو لگاتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس کا والد کا اگر کلر چینج کرنا ہو تو اس طرح آپ یہاں پہ کلر کوریکشن کر سکتے ہیں وائٹ بیلنس کو جو ہے وہ صحیح کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کی پکچر میں یا لائٹ کم آ رہی ہے اس کو یہاں پہ آ کے سیٹ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تھنکس فار واشنگ